سبی کا پانچ روزہ تاریخی اور ثقافتی میلے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سبی میلے میں چاروں صوبوں کی ثقافت کو جاگر کرنے کے ساتھ مختلف دلجسپ کرتب پیش کیے جائیں گے سبی سے دیکھتے ہیں فیاض بلوج کی رپورٹ میں سبی کا پانچ روزہ قدیمی تاریخی اور ثقافتی میلہ چار مال سے رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ شروع ہوگا جو آٹھ مال تک جاری رہے گا سبی میلے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سبی میلے کی انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر سبی سید زائد شاہ خود نگرانی کر رہے ہیں سبی میلے سے سبی کی عوام کو تو فائدہ ہے ہی ہے پورے پاکستان سے جو ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں سبی میلے کو دیکھنے کے لیے سبی میلے میں جو ہے سبی کی جو کاروباری نظام ہے وہ بڑھتا ہے اور سبی میلہ ہر سال ہونا چاہیے اس میلے کے انتظامات پر میں ڈپٹی کمیشنر سبی سید زائد شاہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں کی ذاتی کاوشہ اور کوشش کے وجہ سے اس موجودہ سال دوہزار بائیس کا جو میلہ ہے اس کا اینکات ممکن ہوا ہے سبی میلے میں چاروں صبحوں کی ثقافت کو جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ فلاور شو علاقائی رکس نیزہ بازی گھوڑا رکس سمیت مختلف دلچس کرتا پیش کیے جائیں گے ہمارے تاریخی میلے کا جو ڈیٹ رکھا گیا ہے چار سے آٹھ تاریخ تک جس طرح ڈپٹی کمیشنر صاحب اپنے میلت اور لگن سے جس طرح کام کر رہے ہیں اور ہمیں حوام کو چاہیے کہ اس کو برپور انجوائے کریں سبی کے سالانہ تاریخی میلے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اس میلے کے انکات سے سبی میں مویشیت پر بہت اچھے اثرات پڑیں گے زرات کے فروغ کے ساتھ ساتھ مال مویشی یہاں لائے گئے ہیں اور مویشیوں کی بہت بڑی منڈی یہاں پر لگائے گئی ہے بچوں کو خواتین کو سرطفری کے موقع فرام ہوتے ہیں سبی میلے میں مویشی منڈی بھی لگائی جاتی ہے جس میں ملک بھر سے مالدار شرکت کرتے ہیں اور میلے کے دوران مویشی منڈی میں کروڑا روپیت کی خرید فروغ کرتے ہیں سبی میلہ عوام کے لئے نہ صرف تفریقہ باعث بنتا ہے بلکہ ملک کی معیشت پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض بلوچ پاکستان ٹو ڈے سبی